پیدائش کی کتاب ساتھ ماں باپ توفان اور قدامت نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میاں کیونکہ میں نے تجھ ہی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راستباس دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی ساتھ ساتھ نر اور مادہ لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شیع کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو نے وہ سب جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا کیا اور نو چھے سو برس کا تھا جب پانی کا توفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ توفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رنگنے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادہ کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا نے نو کو حکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ توفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھے سوہ سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک سترمی تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سم اور ہام اور یافت اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رنگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نرو مادہ تھے تب خدا نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر توفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا اور کشتی پانی کے اوپر تہرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب انچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رنگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خوشکی کے سب جاندار جن کے نتوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی کیا انسان کیا حیوان کیا رنگنے والے جاندار کیا ہوا کے پرندے یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے وقت ایک نوب باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا